موسیقی جی اس وقت ہم مین بزار ڈسکا میں موجود ہیں یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی آئی ہے پی ٹی ہے کہ حکومت خیر بات کہہ گئی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کی حکومت میاں شباز شریف صاحب کی قیادت میں آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت آئی ہے اس سے کاروباری معاملات بہتر ہوئے ہیں یا کمی وقت کیا ہوئی ہے کیا صورت پر آئی ہے سر اب دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت آئی اس میں کافی انشاءاللہ تبدیلی ہوگی اور کافی بہتری بھی ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر چیز مہنگی آسمانوں سے باتیں کرتی تھی اب جو ہے کافی بہتر ہو نالک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دن پہ دن کمی ہو نامحسوس محسوس ہو رہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب جو پاکستان مسلم لیگ کی نون کی حکومت آئی ہے اس میں کاروبار بہتر ہوئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائیں گے مینمدار ڈسکا میں یہ محمد صاحب ہیں یہ ان کا چھوٹا سا کاروبار ہے جو انڈر گارڈمنٹس ہیں مردوں خواتین کے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت کی تبدیلے کے بعد یہ بزار میں کیا جو ہے نا وہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں یہ دے نوی نوی کو مد بدلی ہے کہ لوگ کی خوشنے ہوں جائے یعنی کہ پی ٹی آئی جی کومت جانتے لوگ خوشنے بڑا خوش تو اسی امید کر دیو کہ کاروبار جدا تجارت بہتر ہوئے گی انشاءاللہ اور میاں شباز شرید بارج کی کہنا چاہو گے مینٹی بندہ ہے کام کرنالہ بندہ ہے انشاءاللہ تبدیل کرے گا ہمیں یہ بزرگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے نون لے کی حکومت آئی ہے کیوں جی بزرگو یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت بدلی ہے اس میں کوئی عوام کے لیے بہتر صورتیہ لائے گی کوئی نہیں آئے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے گی یہ پہلے بھی تھے یہ پہلے بھی تھے پہلے بھی دیکھے ہیں اب بھی دیکھ لیں گے تو مران خان صاحب بہتر کام کر رہے تھے بہت اچھا بندہ تھے اس وقت ہم مین بزار میں ایک بڑی اہم شعب میں کھڑے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ان سے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی اور نون مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آگئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے جی کیا نام ہے آپ کا آصف جی آصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو پیچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی چلی گئی اس نے کیا کیا آپ سمجھ دیں کہ اس نے اپنے ٹنیور میں پونے چاہ سمجھ ترکیمنٹ کچھ کیا اور جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کیا وہ کچھ کرے گی بہتر اس کے کوئی امید تے سارے ہاں کو لانی چاہیے دیئے پیچھلی گورنمنٹ نے جو کیتا ہے وہ تے سارے نہ پتائیے کیا کیا پیچھلی گورنمنٹ نے کوئی ایک بات تو بتائیں لوکہ نا توکھا اور کی گیتا ہے اچھا دھوکہ کیا گورنمنٹ نے چوٹھے تے فریب تے توکھا اور کوئی شہر نظر نہیں آئی کوئی وعدہ نہیں پورا کیتا ہے کنٹینر دیکھلوتے رہے ہیں ترہ سال ساڑھے تین سال اور کوئی شہر تو اترہ ہی نہیں کم کیتا ہی نہیں صرف کنٹینر تے چڑھے رہے ہیں جی صحیح اس کا مطلب کنٹینر کی سیاست کیا جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جو بلسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے کیا امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی یا ویسے ہی نظام رہے گا پاکستان چھ ستر سال دی تریہ دے بیچ صرف اگر تسی پاکستان نظر آن دا ہے تو انو چیزیں اگر کام نظر آن دے نہیں تو نون لیگ دی گورنمنٹ دے ہی نہیں میں جدو دی اوشنبہ لیا آئی ویکھا ہے کہ جدو نون لیگ دی گورنمنٹ آئی ہے تک کاروبار چلے نے گریب خوش آل ہویا ہے انہیں روٹی کما کے اپنی کھا دی ہے لنگر کھانیاں تو نہیں کھا دی جی یہ میرے بھائی گیر ہیں جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو کاروبار کو ترقی ملتی ہے اور کاروبار بڑھتا ہے اور لوگوں نے بہتر سے بہتر لوگوں کو روزگار ملے اور لوگوں کو گدا گری یا اور دیگر جو لنگر کھانیاں وہاں جانے کے ضرورت نہیں پڑتی آپ کی خدمت میں آذر ہے آئیے ہم جانتے ہیں یہ خان صاحب ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں پر یہ خواتین کے لیے باہر سٹال لگایا ہوا ہے جی خان صاحب بتا سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے وہ حکومت پہلے تھی یا اچھی تھی اس میں کاروبار بہتر تھا یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے اور وہ اس سے تجارت بہتر ہوگی السلام علیکم بس یار جب ہم عمران خان گئے تو ہم لوگ خود پریشان ہیں لیکن وجہ ہے ابھی تو شبہ شریف کا پہلے دے پا ہے کیا اگر تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہوئے لیکن جو عمران خان گئے تھا وہ حکومت اچھا تھا کام بھی اچھا تھا لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے وجہ سے مہنگائی بھی ہے بتا تھا لیکن کوئی ایک منصوبہ کوئی کام ایسا بتائے جو عمران خان نے پاکستانی قوم کے لیے اچھا کیا ہو کیوں نہیں اچھا کیا ہوئے یہ اچھا کیا ہوئے جو نواز شریف کے وزیراعظم تھا تو ہم لوگ جب جا رہا تھا راستہ میں شنختہ کارچے کروا تھا لیکن جب آبی ہمارا معزاد ہے عمران خان کی حکومت میں کچھ نہیں تھا بھی تو نواز شبہ شریف آپ افغان سیٹیزن ہے نہیں کوئیٹا سے ہے تو مثلا نواز شریف کی حکومت میں کیا کرتے تھے پتھانوں کو پکڑ لیتے تھے کیوں نہیں چیکنگ کر رہے تھے سب لوگوں کا چیکنگ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت میں تو کچھ نہیں تھا چیکنگ دے اس لیے کر لے ہوں نے ملکی سالمیت کے لیے کو بندہ کو نجاز کام کو اس لے کا کام تو نہیں کر رہا اس لیے کر رہے اور ترکیاتی کام کے حوالے سے اور یہ بزار کے جو تجارت کے حوالے سے مولان خان صاحب کے اقدامت بتائیں یا رہے عمران خان صاحب کے تو بزار کی جامت میں تو کچھ ابھی تک نہیں کیا ہوئے لیکن ابھی جب انہیں ٹیم ابھی تک پورا نہیں تھا پانچ سال کے بعد وہ شاید کچھ کر رہا تھا یعنی اس کے مطلب کہ ساڑھے تین سال میں انہوں تقریریں کی ہیں یا پھر کام نہیں کیا کام کیا کیوں نہیں بہت جگہ میں کام کیا تھا لیکن پانچ سال کے ٹیم نہیں دیا ہوا ہے وہ لوگوں نے جب پانچ سال ٹیم دیا تو لازمی کچھ نہ کچھ کر رہے تھے عمران خان اس کا نامان گارمنٹس میں مجود ہوں تو آئیے ہم نامان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے والے سے کاروبار پہلے بہتر تھا یا بھی بہتر ہوا ہے جی اسلام علیکم سر گورنمنٹ کی تبدیلی کے وجہ سے کاروبار میں مزید بہتری آئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے بس یہ ان کے دور میں تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ تھا اب انشاءاللہ لائٹ تھوڑی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑا ٹائم دیں شباہ شریف کو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اس کا مطلب کہ میاں شباہ شریف کی کیا اس کا مطلب پی ٹائی کی گورنمنٹ میں تاجر خوشحال تھا یا میاں شباہ شریف کی حکومت آئیے اس میں تاجر زیادہ خوشحال ہوگا انشاءاللہ شباہ شریف صاحب کی حکومت میں انشاءاللہ تاجر بہت خوشحال ہوگا کیونکہ وہ خود بھی کاروباری تھے اور انشاءاللہ تاجر بھی خوشحال ہوں گے یعنی اس کا مطلب ملک پاکستان کی محشت بہتر ہوگی ابنونلی کی حکومت میں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی کسان بہت خوش رہیں گے انشاءاللہ میاں شباہ شریف صاحب کے لئے کوئی پیغام دینا چاہے میاں شباہ شریف صاحب ماشاءاللہ پاکستان کے لئے ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے ہم صوبہ دار بزار میں کھڑے ہیں تو یہ میرے بھائی کھڑے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جو تبدیلی ہوئی ہے کہ اس میں کیا پچھلی گورنمنٹ نے کیا اور اگلی گورنمنٹ سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں جی محترم اپنا نام بتائیے گا محمد شفیق محمد شفیق صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں محمد شفیق صاحب یہ بتائیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کا ٹنے اور تقریباً ساڑھے چار سال بنتا ہے یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ نے ناظرین ناظرین ففٹی من کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں آئیے ہم صوبدار بزار میں کھڑیں آئیے محمد شفیق صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے اس کا مطلب کی کیا رہا ہے جی شفیق صاحب یہ بتائیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی تقریباً مدد پونے چار سال رہی اس گورنمنٹ نے کیا کیا اس قوم کے لیے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا کیا یا کیا نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن جو پہلی عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں عوام تو پریشان رہی ہے ٹھیک ہے ویسے حکمران اپنی کوشش تو کرتے ہیں لیکن جو عوام تک جو اس کے جانا تھا فائدے جو عوام کو ملنے چاہیے تھے وہ شاید اس طرح نہیں مل سکے ان کی کوشش کے باوجود اب نئیہ کو مت آئی ہے تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے لوگوں کو امید تو ہے کہ اچھا کام ہوگا جو لوگ کے لیے فائدہ ہوگا اب اللہ جانتا ہے آپ نے کہا کہ پچھری گورنمنٹ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا یا کوئی عوام کے لیے فائدہ نہیں کر سکتی کوشش ہوتی ہے کیا عوام کو امید تھی کہ یہ جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی کیا عوام کے لیے کرتی میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ کوشش تو ہر حکمران کرتا ہے کہ عوام کے لیے بہتری کرے لیکن بعد کی سمتی سے اس طرح نہیں ہو پایا جس طرح ہونا جائیت عوام کے لیے اب میاں شباز شریف آئے ہیں کوشش تو ہوگی اور ہمیں امید بھی ہے لیکن جس طرح حکومت آئی ہے اس طرح میرے خیال میں ان کی کشم کش کے درمیان عوام کا پھر بھی نقصان ہی ہوگا جی میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی دونوں گورنمنٹ جو پچھری چلے گی اور مجودہ گورنمنٹ کے درمیان کشم کش رہے گی عوام کا نقصان ہوئے گا اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ یہ کشم کش نہ ہو تاکہ عوام کے لیے اس ملک کے لیے گورنمنٹ کچھ کر سکے میرے ساتھ ہے کہ دوسرے بھائی مجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کی رائے کیا ہے جی جنابی علی کیا نام ہے آپ کا عبدالمجید بار عبدالمجید بار صاحب ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جو جواب دیں گے وہ بھی دبانگ ہوگا اور کلیرلی جواب دیں گے تو بار صاحب یہ مجھے بتایا کہ جو پچھری گورنمنٹ تھی اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن وہ گورنمنٹ جو آپ کو اس سے کچھ امید تھی کچھ کر سکی یا نہیں کر سکی دراصل بات یہ ہے کہ جو عمران کھان کی پلیسی سی نے موتی لانگٹر جس کے اثرات کمز کم پانچ دس سال بعد نظر آنے تھے یعنی بار صاحب کا مطلب ہے کہ یہ پانچ سال کا ٹنے اور پورا بھی ہو جاتا تو اس کے اثرات نہیں وہ دس سال پہ کہہ رہے ہیں کہ دس سال بعد اس کے اثرات نظر آنے جانے تھے جو اثرات آپ کے ذہن میں کہ کیا اثرات اگر دس سال وہ رہتے رہتے تھے انہوں نے پانچ سال ہی تھا دوبارہ الیکشن ہوتا وہ آتے یا نہیں آتے یہ بتایا کہ کیا آپ کے ذہن میں کہ اگر وہ دس سال تک رہتے تو کیا اثرات ہوتے نہیں جو دو ہی ان کی اکانومک سٹیڈیجی تھی وہ کافی بہتر تھی لیکن اس کے اثرات جو لانگ ٹرم تھے شار ٹرم نہیں تھی وہ کہ وہ دو تین سال بعد کچھ نظر آتا اچھا اب جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی نہیں رہی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے اب میاں شباز شریف پاکستان مسلم نے نون کے نمائے دیا تو وہ وزیر اعظم ہیں وہ پچھلے دوروں میں بھی وہ وزیر اعظم بنے ہیں کہ بتائیں اب ان سے کیا مرید رکھ رہے ہیں کہ یہ ملک لیے کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ مرید ہے ان کو کچھ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے قوم نے بڑا سروائیو کیا قوم نے کیا سروائیو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سروائیو کیا آپ کے سروائیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تو اس کا ذرا کلیل جواب دیں گے کچھ تو کیا ہے ایک شعور دیا لوگوں کو میرے خواہر میں جو پہلے نہیں تھا کیا شعور دیا کہ لوگوں کو اویرنیس دی ہے پولٹ کے مطلق اور یہ جو ہماری فاران پلیسی آس کے مطلق آپ کا کیا نام آجی میرے نام تنویر احمد میرے جناب میرے نام اور میں اسے جیسے کہ مران خان کو بہت اچھا ہے اور نیک آدمی ہے وہ کسی کا پیسہ نہیں کھا سکتا عوام سے جوٹ نہیں بول سکتا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تاجر خوشحال تھے کاروبار بہتر ہوا تھا کام ہوا تھا یا آئندہ نونلی کی دوریں کم نے بہتر ہو گا مران خان کے دور میں سب وہ ٹھیک تھا سب بہتر تھے کام بھی بہتر تھے جو فیکٹریاں بند تھیں وہ چل چکی ہیں سب کو اور کاروبار ہو رہا ہے وہ جو فیکٹریاں کے مالکہ ہوا بھی خوش ہیں کہ ہمیں وہ ٹیکس بھی دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے جب آئے آئے دو دن کے اندر دن دن دنوں نے تیل بھی مہنگا کر دیا ہے اس نے ہر چیل بھی مہنگی کر دیا ہے وہ عوام بھی دیو ہم سب تیل مہنگا نہیں ہوا پندرہ دنوں تک کوئی تیل نہیں مہنگا ہوا پندرہ دن جناب کل کی خبر آیا نہیں بلکل ہی تیل نہیں مہنگا ہوا تیل نہیں مہنگا ہوا وہ دیکھو کہ جو مران خان کر سکتا تھا یہ نہیں کر سکتے دوسرا جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ گئی اس وقت تقریباً یہ گئی کا ریٹ 120-140 رپے تک تھا اور ابھی اس گورنمنٹ تقریباً 470-500 رپے تک گیا تو اس کی اس طرح کہتے ہیں آپ نے مران خان صاحب نے بہتر کیا اس لیے بہتر کیا ہے کہ پوری دنیا کو آپ دیکھ کر دیکھ لیں کہ سب سے اچھی چیز جو پاکستان میں مل رہی ہے اور سب سے کم مل رہی ہے یہی بات ہے کہ ہم نے کروڑا تو جو آنا کروڑا کے دورانی جو سب کچھ ہوا ہے اور پوری دنیا میں ہوا ہے یہ ہمارے ملک میں سب سے سختی چیزیں مل رہی ہیں میاں شباشری صاحب کی حکومت وہ تاجروں کے لیے یا عواموں ناس کے لیے کچھ بہتر کریں گے میں اس کو چوڑا ڈاکو کو نہیں مانتا وہ کچھ بہتر نہیں کر سکتے لیکن یہ دیکھیں امران خان صاحب کی حکومت تھی جو جنہوں نے تقریباً ساڑھے تین سال کا عرصہ گزارا اس دور میں وہ ان کو چوڑ ڈاکو ثابت تو نہیں کر سکے کسی عدالت کے ذریعے وہ سب کو ثابت ہو چکا آپ کو پیک مینے کے اندر سب کو سب نہیں آ جائے گا بہتر ہم تار والی گری میں موجود ہیں تو آئیے یہ ہمارے بھائی ہیں ان سے رائے جانتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے عوام کے لیے کیا کیا اور جو آج نئی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم نے گھون کی وہ عوام کے لیے کیا کرے گی جنابی علی کیا نام ہے آپ کا جی محمد بوٹا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے پچھلی گورنمنٹ کے کارکردگی زیرو تاجروں کے لیے انہوں نے کچھ کیا میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تاجروں کے لیے عوام کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے اس گورنمنٹ نے کچھ بھی کیا حالانکہ ان کی گورنمنٹ تقریباً سارے تین سار سے زیادہ سار رہی اور اب جب کہ میاں شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آگئی ہے وہ اس وقت وزیراعظم پاکستان ہے تو مجھے یہ بھوٹا صاحب بتائیں کہ میاں شباز شریف کیا سمجھتے ہیں آپ کے عوام کے لیے یا اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کچھ کریں گے عوام کو جو بھی بلیگ دے وہ اچھا پاہلی اچھا تو عوام کو رلیگ نہیں عوام کو رلیگ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میاں شباز شریف سے کوئی آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بہتر کریں گے اللہ کریں بہتر کریں کچھ لیے اور مجھے اتابع کریں گے